بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے ایک سچی اور خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی شروع کروں جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی دلچسپ کہانیاں بروقت ملتی رہیں میرا نام سمرہ ہے اور آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہی ہوں جو کہ بلکل سچی ہے یہ واقعہ میرے دادا کے ساتھ پیش آیا تھا جو وہ ہمیں خود سنایا کرتے تھے اور مجھے آج تک وہ سب کچھ یاد ہیں ان دنوں میں آٹھ سال کی تھی جب دادا نے یہ کہانی سنائی تھی وہ سردیوں کی رات تھی ہم سب بچے دادا کے کمرے میں رضائی میں گھس کے بیٹھے تھے اور اس دن دادا نے کہا تھا کہ بچوں آج میں آپ کو کچھ بتانے جا رہا ہوں ہم سب خوش ہو گئے تھے کہ وہ کوئی کہانی سنانے لگے ہیں تب انہوں نے کہا کہ ہم کہانی تو ہے مگر سچی کہانی ہے جو آج تک میں نے اپنے بچوں کو بھی نہیں سنائی لیکن آج دل کر رہا ہے کہ آپ پوتوں کو سنا دوں وہ کچھ سوچ کر مسکرانے لگے دادا مولوی تھے شروع سے ہی دین سے لگاؤ تھا اور بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے آج وہ ہمیں کہانی بتانے لگے تو ہم نے بڑے شوق سے سننا شروع کر دیا دادا نے کہانی کچھ ہیوں شروع کی بچوں آج سے تقریباً چالیس سال پہلے کی بات ہے جب میں جوان ہوا کرتا تھا میں انتہائی غیر ذمہ دار انسان تھا یار دوست اور بس انہی سب چیزوں میں وقت ضائع کرتا تھا گھر والے مجھے بہت سمجھاتے تھے مگر میں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتا تھا لیکن میرا ایک شوق بھی تھا وہ تھا مچھلی کا شکار مجھے اس قدر شوق تھا کہ میں جیسے ہی کالج سے واپس آتا تو اپنا شکار کا سامان لے کر دوستوں کے ساتھ دریا کنارے جا بیٹھتا وہاں ہم سب ہی شکار کرتے تھے بلکہ مچھلی پکا کر بھی کھایا کرتے تھے اس لئے اکثر گھر والے بھی فرمائش کر دیتے تھے کہ ہمارے لئے بھی لے آنا میں روز مچھلی پکڑتا اور کبھی کبھی گھر بھی لے جایا کرتا میرا زیادہ وقت تو دریا کنارے ہی گزرتا تھا نہ جانے مجھے وہاں سے کیا انصیت تھی کبھی دوست نہ بھی آتے تو بھی میں روز ہی چلا جاتا ایک روز میں اکیلا وہاں گیا اور میں نے مچھلی پکڑی اور وہیں بے پکائی بھی اور پھر کافی دیر تک دریا کا نظارہ کرنے لگا اور جب سورج ڈوب چکا تو میں نے اپنی واپسی کی راہ لی میں جیسے ہی وہاں سے دو قدم چلا تو مجھے ریت میں کچھ چمکتا ہوا دکھائی دیا میں چونک کر دیکھنے لگا اس کی چمک ایسی تھی جیسے اس پہ کوئی روشنی ڈالی گئی ہو میں نے جھک کر دیکھا تو وہ ایک پائل تھی میں نے کافی اشتیاق سے وہ پائل ہاتھ میں رکھی اور دیکھی وہ بڑی پیاری اور ناسک سی پائل تھی اور چمکدار تو شامدار تھی مجھے جانے کیوں وہ پائل بہت پسند آئی اور میں نے اسے آنی جیب میں ڈال لیا اب سارے راستے مجھے ایک خوشپو محسوس ہوتی رہی میں بار بار مڑ کر دیکھتا مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا گھر پہنچ کر میں نہا دھو کر جب اپنے بستر پر آیا تو مجھے پھر وہی خوشپو محسوس ہوئی میں نے جو اپنے کپڑے تبدیل کیے تھے ان کو چھو کر دیکھا تو پائل چن کی میرے جیب سے پائل نکالی تو خوشپو آ رہی تھی سونے سے پہلے میں کافی دیر تک اس پائل کو اپنے ہتھیلی پر رکھ کر دیکھتا رہا میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ یہ جس کی پائل ہے وہ خود کیسی ہوگی میرے دل کی دھڑکنیں بھی ترتیب ہونی لگی میرے چہرے پر پھیل گئی ایک خسین مسکرہت کیونکہ ویسے بھی مجھ پر جوانی کا دور تھا خیر میں نے اس پائل کو اپنے سرہانے رکھا اور خود سو گیا دوسری صبح جب میں اٹھا تو میں اس پائل کو بھول چکا تھا اور جلدی جلدی کالچانی کی تیاری کرنے لگا دن بھر کے افرہ تفری میں مجھے کچھ وقت نہ ملا کہ میں پائل کو یاد کرتا مگر جب میں دریا کنارے شکار پر گیا تو میری نظر کسی چمکتی ہوئی چیز پر پڑی میں جلدی سے اٹھا جب دیکھا تو وہی پائل تھی میں تو حیرت میں پڑ گیا تھا کہ یہ تو میں اپنے سرہانے رکھ کر آیا تھا پھر یہ یہاں کیسے آگئی میں نے وہ پائل اپنے باس رکھ لی ہو سکتا ہے یہ دوسرے پیر کی پائل ہو اور جب میں گھر پہنچا تو سب سے پہلے میں نے اپنا تکیہ اٹھا کر دیکھا تو وہ پائل وہاں نہیں تھی مگر مجھے سخت حیرت ہوئی کہ پائل وہاں سے غائب تھی لیکن میں نے سوچا کہ شاید میری ہی جیب سے گری ہوگی آج میں نے خوار نہیں کیا کیونکہ میں ایک لاعبالی سا لڑکا تھا لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب لگا تار تین راتوں تک یہی واقعہ بار بار ہوتا رہا اب تو مجھے اس پائل سے خوف آنے لگا تھا اب کی بار جب مجھے پائل نظر آئی تو میں اسے نظر انداز کر کے آکے گسر گیا آج کل میں اکیلا ہی آتا تھا میرے دوستوں نے آنا چھوڑ دیا تھا اس رات مجھے دریا کنارے بس چھن چھن کی آواز آتی رہی میرا دل کچھ گھبرا رہا تھا مگر میں نے اس بات پر غور کرنا چھوڑ دیا اور وہاں چلا گیا لیکن اکلے ہی دن جب میں دریا کنارے گیا تو کیا دیکھتا ہوں وہاں سے اشتہاں گیس کھانوں کی خوشبویں آ رہی تھی میں آگے گیا تو ایک پرات پڑی ہوئی تھی جس میں ایک خوبصورت کپڑا پڑا ہوا تھا میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی مگر مجھے تو کوئی بھی نظر نہیں آیا آخر کار میرا صبر جواب دینے لگا میں وہیں بیٹھ کر وہ کپڑا ہٹا کر کھانے لگا وہاں انتہائی لذیذ مچھلی بنی ہوئی تھی اس طرح کی مچھلی میں نے پہلے کبھی نہیں کھائی تھی میں کافی رخبت سے کھاتا رہا میں نے یہ تک نہ سوچا کہ وہ کسی اور کا کھانا بھی ہو سکتا ہے جب میں پوری مچھلی کھا گیا تب مجھے خیال آیا کہ اللہ چانے یہ کس کا کھانا تھا اور میں بنا پوچھے کھا گیا تب ہی مجھے پائل چھنکنے کی آواز آئی میں نے چونک کر دیکھا وہاں کوئی نہ تھا میں اٹھنے لگا تو ایک نسوانی ہسی کی آواز آئی جیسے کسی نے جلد ترنگ بجایا ہو مگر وہاں تو پھر بھی کوئی نہیں تھا میں گھبرائے ہوئے واپس لوٹ آیا گھر پہنچتے ہی میں اپنے کمرے میں بند ہو گیا مگر آج میرا دن بہت زیادہ برا تھا میرا دل گھبرا رہا تھا میں اپنے والدین کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا وہ بھی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اس دن وہ لوگ مجھے یہاں وہاں کے قصے سناتے رہے لیکن میں تو اسی سوچ میں گم تھا آج موسم انتہائی خوشکوار تھا کالی گھٹاؤں نے آسمان پر بسیرہ کر رکھا تھا اور سورج بادلوں کی چادر اڑھے جیسے گہری نیند سو گیا تھا میں کالج جانے کا ارادہ ملتوی کر کے دریا کنارے جانے کا فیصلہ کرنے لگا میں صبح کے وقت صرف چھٹی کے دن ہی جا پاتا تھا مگر آج کا موسم مجھے بغاوت کرنے پر مجبور کر رہا تھا میں بس دریا کنارے جا بیٹھنا جاتا تھا آج مشلی پکڑنے کا سامان وغیرہ بھی نہیں لائے تھا اور آج تو پکا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ ہلکی ہلکی پارش ہو رہی تھی میرے ریشمی بال میرے ماتے پر بھیگ کر چپک چکے تھے کالج میں سب مجھے ہیرو کہہ کر پکارتے تھے اور میں اپنا سٹائل بھی ہیرو جیسا ہی بنا رکھا تھا میں اپنے خیالات میں گم تھا کہ اچانک پائل کی آواز پھر سے آنے لگی میں نے دیکھا تو ایک دپٹا درخت کے پیچھے لہرہ رہا تھا میں جلدی سے اٹھا آج تو اس راز سے پردہ اٹھا کر ہی رہوں گا آخر یہ کون ہے جو مجھے تنگ کر رہی ہے میں جلدی سے اس کی طرف بھاگا وہاں تو کوئی بھی نصر نہیں آیا میں مایوس ہو کر پلٹا لیکن اچانک کسی کے آواز آئی عبداللہ ایک نہائیت نر اور شیری آواز میرے کانوں کی سماتوں سے ٹکر آئی میں نے آواز کی سمت دیکھا ایک لڑکی بھاگتی ہوئی جا رہی تھی اس کا گہرا گلابی دپٹا ہوا میں لہرہ رہا تھا مگر میں تو اس کے لمبے سیاہ بالوں کو دیکھ کر کہیں کھوسا گیا تھا وہ بھاگتی ہوئی جنگل کی طرف گئی تھی اور اب میری نگاہوں سے اوچھل ہو چکی تھی میں تو جیسے کسی اور ہی دنیا میں کھو گیا تھا آخر وہ کون تھی اور میرا نام کیسے جانتی تھی میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ یکا یک برسات بہت تیز ہو گئی اب مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا میں بھاگتا ہوا ایک درخت کے نیچے آ گیا تھا اوف اتنی تیز بارش تھی کہ مجھے صرف دھن دکھائی دے رہی تھی اس وقت کسی نے پھر مجھے پکارا میں نے دیکھا ایک چھوپڑی نمک گھر تھا جہاں وہ دروازے پر کھڑی مجھے بلا رہی تھی میں نے سوچے سمجھے بینا وہاں دور لگا دی اس بیچ میں اچھا خاصا بھیگ چکا تھا اس کمرے میں آ کر جب میری نظر اس لڑکی پر پڑی تو جیسے میں اپنے ہوشی کو بیٹھا اتنا بے دا حسن بڑی بڑی آنکھیں بینا کسی سنگھار کے وہ غصب ڈھا رہی تھی اتنی سادہ اور اتنی حسین میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا اور وہ میرا اس طرح گھورنا برداشت نہ کر سکی اور شرم آ گئی تب میں نے شرمندہ ہو کر نظریں اس کے وجود سے ہٹا لیں وہ جلدی سے میری لئے تولیہ لے کر آئی میں نے اپنے بال سکائے میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے تو آج سے پہلے آپ کو اس طرح کبھی نہیں دیکھا اور یہاں پر یہ جھومپڑی بھی نہیں دیکھی یہاں یہ کب بنائی گئی اور آپ کون ہیں اور مجھے کیسے جانتی ہیں میری بات پر وہ مسکر آئی تو میرا دل جو کہ پہلے سے ہی اس لڑکی پر فدا ہونے کو چاہ رہا تھا اب تو اور پاگل ہونے لگا اس نے کہا کہ میرا نام ساہرا ہے میں تو یہاں کئی سالوں سے رہتی ہوں اس کی اس بات پر مجھے الجھن ہونے لگی اگر آپ یہاں رہتی ہیں تو مجھے پہلے نظر کیوں نہیں آئیں تب وہ اپنے لمبے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے ایک عدا سے بتانے لگی کہ عبداللہ آپ تو ہمیشہ دریا کی طرف ہی دیکھتے رہتے ہیں کبھی آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ وہاں کس کا گزر ہوتا ہے اور کون رہتا ہے آج بھی آپ خود کو برسات سے بچانے کے لئے درخت کے نیچے آئے ہیں ورنہ تو آپ نے سیڈی سڑک سے ہی چلے جانا تھا اس کی اس بات میں واقعی سچائی تھی میں تھوڑا شرمندہ ہوا میں نے کبھی اس کی طرف دہان ہی نہیں دیا اور کہہ دیا کہ مجھے تو کوئی نظر ہی نہیں آتا ساہرہ نے مجھے دوسرے کمرے سے ایک پرات لا کر دی جس میں ایک تازہ اور گرم مچھلی پکی ہوئی تھی میں یہ دیکھ کر خوشگوار حیرت میں پڑ گیا کیونکہ اس دن بھی اس پرات میں کھانا تھا جو میں نے مزے سے کھا لیا تھا وہ بھی مسکرانے لگی آپ ٹھیک سمجھیں اس دن میں نے ہی آپ کے لئے کھانا رکھا تھا میں اس سے باتیں کرتا اور کھانا کھاتا رہا کچھ دیر میں بارش رک گئی تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنے گھر کی طرف ہو لیا اس رات مجھے نیند نہیں آئی بس ساہرہ کا حسن میرے دل و جاں پر ہاوی ہو چکا تھا میں فجر کے وقت سویا تھا کہ اچانک کسی آواز سے میری آنکھ کھل گئی میں نے دیکھا وہاں کوئی نہ تھا مگر ایسا لگا جیسے کوئی میرے کمرے سے ابھی ابھی نکلا ہے میں نجانک کیوں خوف صدا سا ہو گیا اور آیت الکرسی کا ورد کرتا ہوا پھر سے سونی کی کوشش کرنے لگا دوسرے دن جب میں دریا کنارے گیا تو میرا مقصد مچلی کا شکار نہیں بلکہ ساہرہ سے ملنا تھا آج میں تیار ہو کر گیا تھا ساہرہ کے گھر کی طرف بڑھا تو وہیں درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی وہ میرا انتظار کر رہی تھی مجھے دیکھ کر اس کے آنکھوں میں ایسے دیئے جل اٹھے کہ میں اسے کوئی نام نہیں دے پایا مجھے اپنے پاس بیٹھنے کا کہہ کر وہ بولی کہ عبداللہ میں آج تمہیں سب سچ بتا دوں گی کہ میں کون ہوں میں اسے تجسس سے سننے لگا اس نے کہا میں ایک جنزادی ہوں عبداللہ وہ میری طرف دیکھ کر بولی تو میں زوروں سے ہس پڑا اچھا مزاق کر لیتی ہو وہ علج کر بولی عبداللہ میری بات کا یقین کرو میں سچ کہہ رہی ہوں مگر میں مسکرہ کر اسے دیکھے جا رہا تھا تمہیں لگتا ہے میں دھر جاؤں گا میں اس کی باتیں سننے لگا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جیسے وہ کہیں کھوس ہی گئی اس دن اس نے مجھے بہت بار یقین دلانے کی کوشش کی مگر میں نے یقین نہیں کیا اور میں اس سے نراز ہو کر اٹھا ہی تھا کہ مجھے لگا کہ میں اپنے قدم نہیں اٹھا پا رہا میں بلکل سن ہو چکا تھا اور اب ساہرہ میرے سامنے کھڑی مجھے اپنا یقین کرنے کا کہہ رہی تھی میں تو پہلے ہی سن ہوا وہ تھا لیکن جب میری نظر اس کے پہروں پر پڑی تو وہ زمین پہ نہیں تھی بلکہ وہ تو ہوا میں تھی اب تو میری حالت غیر ہونے لگی یا خدا یہ سب کیا تھا میں اپنی زبان کو حرکت دینا چاہ رہا تھا مگر یہ ممکن نہیں لگ رہا تھا ساہرہ نے مجھے اچانک ازاد کر دیا اور اب میں گرتے گرتے بچا تھا میری سانس سوک گئی تھی خوف مجھ پر تاری تھا مگر ساہرہ میرے سامنے تن کر کھڑی تھی میں تمہیں اس طرح جانے نہیں دے سکتی عبداللہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں وہ میری قریب آنے لگی مگر اب اس کی قربت مجھے خوش کرنے کے بجائے خوف ستا کر رہی تھی میں نے کانپتی آواز میں کہا مجھے مجھے جانے دو تب میں نے دیکھا کہ ساہرہ اداس ہو گئی تھی اور اچانک وہاں سے غائب ہو گئی اس کو اس طرح غائب ہوتا دیکھ کر میرا سر سوروں سے چکرایا تھا اور میں نہ جانے کیسے حمد کر کے من من بھر کے قدم اٹھاتا اپنے گھر کی جانب بڑھا تھا گھر پہنچ کر میں نے رضا ہی اوڑ لی تھی میں بلسر پر لیٹا تھا کہ مجھے لگا میں مرنے ہی لگا ہوں میرا دل جیسے بند ہونے والا ہے میں نے جلا کر امہ کو بلایا وہ بھاگتی ہوئی آئیں اور پھر میری حالت کے پیش نظر وہ ساری رات میرے سرحانے بیٹھی رہیں نہ جانے مجھے کس فقت نیند آئی تھی جب آنکھ کھلی تو امہ موجود نہیں تھی میں اٹھا اور باہر نکلا ہی تھا کہ مجھے دروازے کے پیچھے وہ پائل نظر آئی میرا دل ڈوبنے لگا میں نے حمد کر کے اسے اٹھایا اور کھڑکی سے باہر پھیک دیا مجھے دو ہفتے ہو گئے تھے میں دریا کنارے نہیں گیا تھا میں نے وہاں جانت چھوڑ دیا تھا ایک دن کالج میں چند لڑکوں سے میری تو تو میں میں ہو گئی میں نے ان کو کہا کہ چھوٹی کے وقت تم لوگوں کو دیکھ لوں گا مگر یہ بس میں نے ان کو ویسے ہی درانے کے لئے کہا تھا ورنہ میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا لیکن کالج سے واپسی پر گلی میں وہ لڑکے میرا انتظار کر رہے تھے اور ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے اور دوسرے آزار تھے ان کو دیکھ کر میں گھبرا گیا اس انسان گلی میں ان آوارہ لڑکوں کے ہتے چڑ گیا تھا یہ لوگ تو کچھ بھی کر سکتے تھے ان لڑکوں نے اچانک مجھ پر تابر توڑ حملہ کر دیا میں خود کو بچانے کے لئے کچھ نہ کر پایا میں زمین پر گر گیا تھا اور آنکھیں بند کر لی تھی مگر دو منٹ میں ہی میں نے محسوس کیا کہ مجھے کسی نے مارا نہیں تھا میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ سارے لڑکے زخمی حالت میں زمین پر گرے ہوئے تھے میں حیرت سے اٹھ بیٹھا میں نے سامنے دیکھا تصاہرہ کھڑی مسکرا رہی تھی اسے دیکھ کر میں گھبرا گیا مگر آج مجھے اس طرح اس سے خواف نہیں آ رہا تھا اس نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے ڈرتے ڈرتے اسے تھام لیا اس کا نرم لمس باتے ہی میں پھر سے سب کچھ بھول گیا وہ مجھے گھر تک چھوڑ گئی تھی دوسرے دن کالج میں سب لڑکے مجھ سے گھبرا رہے تھے میرے دوستوں نے کہا یار تو نے تو خوب پٹھائی کی انہوارہ لڑکوں کی میں وہاں سے جلدی سے بھاگ آیا اور دریا کی طرف جانے لگا آج مجھے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا میں ساہرہ کے گھر کی طرف بڑھا وہ وہی نظر آ گئی دروازے پر آ گئے عبداللہ میں تمہارا ہی انتصار کر رہی تھی وہ مسکراتے ہوئے مجھے اندر کئی طرف آنے کا کہنے لگی میں نے اسے پوچھا کہ تم تم کون ہو مجھے سچ بتانا تب اس نے بتایا کہ میں تو تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ میں ایک جنزادی ہوں جو نہ جانے کب سے اس دریا کی طرف رہتی ہے اور اس کو یہاں سے جانے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کیونکہ میں یہاں قرآن کی تلاوت کرتی ہوں تو دریا کی مچھلیاں کنارے پر آ کر سننے لگتی ہیں اور میں انہیں اس چیز سے محروم نہیں کرنا چاہتی تھی وہ مچھلیاں میری لئے دعائیں کرتی ہیں پھر ایک دن میری نظر تم پر پڑی اور پہلی نظر میں ہی مجھے تم سے محبت ہو گئی مگر میں اچھے سے تم پر نظر رکھنی شروع کی تو مجھے علم ہوا کہ تم نہ تو نماز عدا کرتے ہو اور نہ ہی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو اس کے اس بات پر میں شرم سے پانی پانی ہو گیا وہ اب سخت نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی عبداللہ تم اللہ تعالیٰ کے بندے ہو تو اس کی بندگی کا حق ادا کرو میں تم سے ہر برائی کو دول کرنا چاہتی ہوں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی بس تم مجھ سے خوف سدہ مت ہونا ساہرہ کی باتیں مجھے آج خوف سدہ نہیں کر رہی تھی میں اس کا معصوم حسن دیکھ کر دنگ رہ جاتا تھا روز وہ ایک نیا روپ لگتی تھی ساہرہ ہم ایک نہیں ہو سکتے میں نے بھیگے ہوئے لہجے میں کہا تو اس کی آنکھوں سے دو آنسو ٹپک پڑے جانتی ہوں مگر ہم ساتھ تو رہ سکتے ہیں وہ التجائیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی میں سوچ میں پڑ چکا تھا ہاں ساہرہ تم میرا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا میں نے اس کا ہاتھ تھاما اب وہ بہت خوش لگ رہی تھی اس نے قرآن کی تلافت شروع کی تو میں نے دیکھا کہ واقع دریا کے کنارے مچھلیاں آ گئی تھی اب میں بھی اس کے ساتھ تلافت کرنے لگا ساہرہ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اپنی پانچوں نمازیں ادا کروں گا اب میں نے نماز کی پابندی شروع کر دی تھی ایک اتمنان سا میری روح میں شامل ہونے لگا تھا اب میرا دل دنیاوی باتوں میں نہیں لگتا تھا میں نے ساہرہ کی مدد سے قرآن بھی حفظ کر لیا تھا میرے جو والدین مجھ سے نالا رہتے تھے آج وہ مجھ پر فخر کرنے لگے میں نے ایک دن امامت کروائی تو سب نے کہا کہ آج سے عبداللہ ہی امامت کروائے گا اور یہ کسی احزاز سے کم نہیں تھا اب میرا وقت مسجد میں گزرنے لگا میں بچوں کو بھی قرآن پڑھانے لگا اور جب وقت ملتا تو ساہرہ سے ملنے چلا جاتا اس کا احسان مند تھا کہ اس نے مجھے حق کی راہ دکھائی وہ جب بھی مجھ سے ملتی ہے اس کی آنکھیں بتاتی تھی کہ وہ بے انتہا خوش ہے اب وہ مجھے تحائف بھی دینے لگی ساہرہ اتنی نیک دل تھی کہ اس نے بدلے میں مجھ سے کچھ بھی نہیں مانگا پھر ایک دن میری شاتی ہو گئی اس دن بھی اس نے مجھے قیمتی تحائف دیئے اور کہا اپنا کاروبار شروع کرو تاکہ اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال سکو میں اس کا یہ احسان کبھی نہیں چکا سکتا اب میں ایک خوشحال زندگی گزار رہا تھا وہ ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دیتی تھی زندگی میں کئی ایسے مقامات آئے کہ میں بے بس ہو گیا مگر وہ اچانک آ کر مجھے حوصلہ دیتی میری مدد کرتی ساہرہ اب بھی مجھ سے ملنے آتی ہے اور ہو سکتا ہے اس وقت وہ یہی ہو اور چھپ کر ہماری باتیں سن رہی ہو دادا نے جب یہ بات کہی تو ہم سب چیخ کر نکل گئیں ارے بچو درو نہیں وہ تو نیک دل چنزادی ہے یہ کہہ کر دادا نے انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا تو ہمیں وہاں ایک حسین لڑکی نظر آئی جو مسکرا کر ہم کو دیکھ رہی تھی ہم سب سہم گئے اور دادا سے لپڑ گئے تب وہ نیک دل چنزادی میرے پاس آئی اور ہم سب کو تحفہ دیا ہم بچے تھے یہ سب دیکھ کر خوشی خوشی اپنے تحفے دیکھنے لگے میں نے دیکھا اس رات دادا بہت خوش لگ رہے تھے انہوں نے ہماری ملاقات سہرہ سے جو کروا دی تھی لیکن ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ رات دادا کی آخری رات تھی صبح تک دادا کی روح اس دارفانی سے کوچ کر چکی تھی اور پھر مجھے کبھی علم نہ ہو سکا کہ سہرہ کہاں گئی اور اب وہ اس گھر میں آتی ہے کہ نہیں مگر میں اس کے لئے دعا کرتی ہوں کہ وہ جہاں بھی رہے ہمیشہ خوش رہے اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کے کسی دوست رشتدار یا بہن کے ساتھ خدا نہ خاص تھا اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے موسیقی موسیقی